اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکٹ میں اڈانی ٹاٹا بڑلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزار روپے کما کر دے سکتی ہیں مفتی تک کہ عثمانی مولانا خالی صحف اللہ ان کے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہم شیئر مارکٹ سکاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی جڑنا چاہتے اس نمبر پر کونٹیکٹ دیں ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک کی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے مہاراشت کے کولا پور زلے کے وشالگڑ نامی مقام سے جی ہاں وشالگڑ درگا احاتے میں گزش تکل بھگوہ آتنکیوں نے شرارت کی اور بقیدہ پتھراؤ کیا فرق پرست تنظیمیں یہ اردو لفظ ہے جسے میں سیدھے سیدھے دیکھا ہوا کہ بھگوہ آتنکوادیوں نے مہاراشت کا امن خراب کرنے کی کوشش کی جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری حضرت پولانا حریم اللہ قاسمی صاحب کبھی بڑا بیان آیا ہے کہ فرق پرست تنظیمیں ریاست مہاراشت کا امن خراب کرنا چاہتی ہے خیر پہاڑی مقام وشالگڑ کے اوپر بادشاہ آدل شاہ کے زمانے کی ایک تاریخی درگاہ ملک ریحان رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے جس کی تعمیر 1186 اسمی میں ہوئی تھی درگاہ کے اعاتے میں ایک مسجد بھی آباد ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی بستی بھی ہے جو گزشتہ سات پیڑیوں سے وہاں پر رہ رہی ہے مگر گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے بھگوہ آتنکی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی تصویریں بھی صاف ہیں ان کی ویڈیوز بھی صاف ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے گزشتہ کل بقیدہ امائم کے لیڈر امتیاز جلیل نے بھی اس پر کہا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ پولیس کی موجودگی میں یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں ویشال درگر دردہ اور مسجد کو لے کر گزشتہ کئی مہینوں سے ہندو تنظیمیں آندولنگ کر رہی ہے اور ان ہندو سنگٹھناوں کا ڈیمانڈ ہے کہ مسجد اور درگاہ کے اطراف موجودہ مبینہ اتی کرمن کو ختم کیا جائے اور درگاہ کے احاتے میں ہونے والی قربانیوں کو بھی بن کیا جائے ویشال درگر میں ہونے والی شر پسندی کے تعلق سے صدر جمعیت علماء کولاپور مولانا اظہر سید نے جمعیت علماء مہارشت کے جنرل سیکرٹی مولانا حلیم اللہ قاسمی کو بتایا کہ چودہ جولائی کے صبح سنبھاجی راجے آندولنگ کرنے جانے والے تھے لیکن ان سے پہلے پندرہ بیس لڑکوں نے حجوم جمع ہوئے اور انہوں نے علاقے میں پتھراؤ کیا تشدد کیا اور لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچایا شریروں اور آتنکیوں کے جانب سے کی جانے والی اس غیر قانونی کاربائی میں مقامی لوگوں کو بھی چوٹیں آئی ہیں دوسری بڑی اسوسنا خبر ریاست مہاراشت کے نندربار شہر سے آ رہی ہے نندربار سے عارف کمر صاحب نے بتایا کہ نندربار میں گزشتہ دو دن پہلے ایک عالم دین کی بھی موب لنچنگ ہوئی اور جس پر عارف رسیم خان جو کانگریس کے دبنگ قدعور نتا ہے انہوں نے غصے کا برہمی کا اظہار کیا نندربار کے ایس پی صاحب سے بات کر کے فوری کڑی کاربائی کا مطالبہ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ نندربار میں تین دن میں پانچ واقعات ہو چکے ہیں مہاراشت کے نندربار میں کچھ دنوں پہلے ایک عالم دین کو ایک امام محترم کو تشدد کا موب لنچنگ کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبھا انتخابات کے بعد سے مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے ان واقعات کا نوٹس لے کر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نندربار میں بھی نفرتیں پھیلانے والی پارٹی ہاری ہے کانگریس جیتی ہے ان واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے جو نندربار اور آس پاس میں ہو رہے ہیں مہاراشت کے سابق وزیر اور ریاستی کانگریس کے کارگزار محمد عارف نسیم خان صاحب نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا اس زمن میں انہوں نے نندربار کے پولس سپرنڈینڈنن سے رابطہ کر کے قصور واروں کے خلاف فوری اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور یہی بات عارف قمر صاحب جو نندربار کے ماجین اگر سوگ بھی ہے اور اے وی ایچ ایف کے لیڈر بھی ہے انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے پھر نندربار کے اس پی صاحب نے شانتتہ سمیتی کی کمیٹی کی امن کمیٹی کی ایک میٹنگ لی اور پورے حالات کا جہزہ لیا عارف قمر صاحب نے کھل کر اپنی بات رکھی کہ کس طریقے سے کچھ سمانچ کنٹک نندربار شہر کا نندربار زلے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طریقے سے خوف دہشت اور در کا ماحول بنا رہے ہیں اس پیس صاحب نے یقین دلایا کہ ایسے سمانچ کنٹکوں پر اور سمپردائکتہ پھیلانے والوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی اور عارف قمر صاحب نے بتایا کہ اس کا اثر بھی پڑا ہے اور کاروائیاں شروع ہو چکی ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مفتی شاہرک صاحب جو ہمارے جمعیت علمہ رشد بدنی کے ذمہ داروں میں بھی ہے وہ نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے اور ایسی منگل بازار شاہ علاقے کی جلال مسجد کے پیشیمہ محافظ زبیر کے ساتھ مغرب کے نماز کے بعد ایک شخص نے مارپیٹ کی تھی اس کو لے کر بھی بقاعدہ شکایت درج کرائی گئی ہے یعنی نندربار شہر میں فیلحال ماحول خراب کرنے کی کچھ شر پسند آتم کی کوششیں کر رہے ہیں ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جہاں نئے فوجداری قوانین جو ابھی نئے نئے پاس کیے گئے ہیں ان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب ان نئے فوجداری قوانین کے خلاف ایڈوکیٹس کی وکلہ کی حرطال ہو رہی ہے اور دہلی کانگریز نے وکیلوں کی اس حرطال کو سپورٹ کا سمرتن کا حمایت کا اعلان کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج ڈسٹرک بار ایسوسییشن کا اعلان ہوگا ڈلی پردیش کانگریز کمیٹی کے صدر دیوین ریادو نے کہا ہے کہ ڈلی کانگریز کے شعبہ قانون اور انسانی حقوق کے تحت ہزاروں وکلہ آج یعنی پندرہ جولائی کو دہلی میں احتجاج کریں گے اندولن کریں گے اور کانگریز اس کی مکمل حمایت کرے گی بتایا جا رہا ہے کہ اس عدالت میں زلی عدالتوں میں وکلوں نے اعلان کیا ہے کہ کام کاج بند رہے گا دیوین ریادو نے مزید کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس میں تین فوجداری قوانین ایسے وقت میں منظور کیے گئے جب اپوزیشن جماعتوں کے 146 ارکان پارلیمنٹ کو موتل کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ قوانین عوام کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان قوانین کی منظوری کے دوران کوئی مناسم بحث بھی اس پر نہیں ہوئی ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں جیو کے فائجی کے مقابلے آپ جانتے ہیں کہ جیو نے کس طریقے سے نوٹ مار کی پہلے کیسے سستہ دے کر گنڈا ماحول اور گندی عادت لوگوں کو لگایا اور پھر اس کے بعد میں لوگوں نے مزاگ بھی وڑایا کہ یہ جو اربوں روپی شادی میں خرچ کیے گئے ہیں یہ سب آپ اور ہم سے ہی اصول کیا ہے جیو نے امبانی میں اور پھر ناشت نے گانے والوں پر کروڑوں روپیے لٹایا ہے خیر جیو کے سر پر امبانی کے سر پر موڈی جی کا ہاتھ تھا اور موڈی جی کے سر پر امبانی کا ہاتھ اڈانی کا ہاتھ خیر یہ کھیل چل رہا تھا لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ جیو کے فائجی کے مقابلے اب تاٹا میدان میں اترا ہے تاٹا کنسٹنسی سرویسز نے ملک بر میں فور جی نیٹورک کے لیے بی ایس اینل سے ایگریمنٹ کیا ہے جی یہ وہی بی ایس اینل ہے جس کے ٹاوروں کو نیلام کر کے بیچ کر اگر یہ کہا جائے تو غلطہ ہوگا کہ اندرین درمودی نے امبانی کے ہاتھ یوں سمجھئے کہ سونک دیا تھا اور کتنا شڑینتر کے ساتھ میں امبانی اور اڈانی کو ملک کی بہت ساری سرکاری کمپنیاں موڈی جی نے بی جی پی نے بیچی ہے وہ دیرے دیرے ساری پول کھلتی جا رہی ہے جیوں نے ایک بھی ٹاور نہیں لگایا تھا اور اسی ہزار ٹاور بی ایس اینل نے سرکار کے استعمال کیا تھا اور یہ سارا شڑینت بی جی پی اور نیرین درمودی کا تھا خیر اب اسی بی ایس اینل سے ایگریمنٹ کر کے ٹاٹا کنسلٹنسی سرویسز نے ملک بر میں فور جی نیٹورک کا اعلان کر دیا ہے اور ٹاٹا میدان میں اتر گیا ہے اور ویسے بھی بی ایس اینل نے جو کارنامہ انجام دیا ہے فور جی اور فائی جی لانے کا وہ بھی آدھے داموں میں اس کی وجہ سے بھی جیوں کو کافی دھکا لگ رہا ہے اور آگے بھی لگے گا ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش سے جی ہاں وزیر اعلیٰ یوگی ادتنات کا ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے محرم کے تعلق سے تو اب آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر محرم بند ہوا تو قابل یاترہ بھی بند ہوگی وزیر اعلیٰ یوگی ادتنات کے بیان پر فاروقی نے کہا محرم کو لے کر کہا کہ اگر محرم نہیں ہوگا تو پھر راملیلہ گرونانک جینتی وغیرہ کو بھی روک دینا چاہیے سڑک پر کوئی بھی مذہبی پرگرام نہیں ہونا چاہیے راملیلہ کو بھی روکا جائے ہر ایک کے لئے مختلف حصول نہیں ہو سکتے اس ملک میں ہندو مسلمان اور عیسائی سب برابر ہے اولنڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے ترجمان قاسم رسول علیہ السلام یو سی سی کے معاملے پر آئی اے انس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان تنوک کا ملک ہے اس لئے اگر یہاں سب کچھ ایک جیسا بنایا گیا تو اس سے بد امنی پھیلے گی ہمارے ملک میں آئی پی سی اور سی آر پی سی کے تحت قوانی یقصہ نہیں ہیں آئین میں بھی یقصانیت نہیں ہیں وہاں بھی کچھ چیزیں مستثنیات ہیں ہم یو سی سی کو چیلنج کرے گے انہوں نے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے اس فیصلے سے خواتین کے لئے مزید مسائل پیدا ہوں گے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جہاں اپ چناؤں جسے ہم اردب زمنی چناؤں کہتے ہیں اس میں بی جی پی کو قراری شکست ہوئی ہے سات ریاستوں کی تیرہ اسمبلی سیٹوں کے زمنی الیکشن اپ چناؤں میں بی جی پی صرف تیرہ میں سے دو ہی سیٹ جیت سکی ہے ریزلٹ میں بی جی پی کو گیارہ سیٹوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسی سال کے آخر میں ہونے والے ہریانہ مہاراشترا میں الیکشن میں بی جی پی کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا رام گوپال نے تو یہاں تک کہہ دیا سماجبادی پارٹی کے جنرل سیکرٹی پروفیسر رام گوپال یادو نے کہا کہ زمنی چناؤں میں شکست بی جی پی کے مذہب کا ڈھول پڑے گیا یعنی بی جی پی جو دھرم کے آڑویں رام مندر کے آڑویں گیو کرنا چاہتی تھی اور لوگوں کے سکھلوار کرنا چاہتی تھی ملک کی جنتہ کو بیوقوب بنانا چاہتی تھی وہ دھرم کا مذہب کا ڈھول بی جی پی کا پھڑ گیا ایدیا سے بھی رام جی نے کان پکڑ کر لاکھ مار کر باہر نکال دیا اور ابھی تیرہ ریاستوں میں جو اپچنا ہوئے ہیں ان میں بھی بی جی پی باہر نکل گئی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریزی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین بڑے خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ صبح مہاراشت کے حالات پر ہی اگر میں یہ کہوں تو بلکل یہ چرچہ میں بات ہے کہ کانگریز نے مسلم نمائندگی کو ختم کر دیا اور ایمیل سی میں بھی اور لوگ صبح میں بھی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا اسی کو لے کر آل انڈیا قومی تنظیم کے ادھکش صدر اور کانگریز کے سینئر لیڈر اور رکنے پارلیمنٹ تاریخ انور گزشتہ کل ممبئی تشریف لائے تھے انہوں نے اسلام جمخانہ میں یہ کہا کہ کانگریز میں مسلم نمائندگی کے لیے ہم مایوس نہ ہوں ابھی بہت کام کرنا ہے سیکولر طاقتوں کو آپ مضبوط کریں مہاراشتہ اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کو خاطرخان نمائندگی دی جائے اب اس کی آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ کم از کم ودایقی میں اسمبلی الیکشن میں مہاراشتہ میں مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے کانگریز کے قومی صدر ملک ارجن کھڑ گئے کو سابق ایم پی حسین دلوائی نے ملاقات کی اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ کم از کم اب جو اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہے آپ نے لوگ صبح میں مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا ایمیل سی میں آپ نے مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی تو اب جو اسمبلی انتخابات آ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو خاطرخان نمائندگی دی جائے ایسا ڈیمانڈ خسین دلوائی نے ملک ارجن کھڑ گئے راشتہ ادھن کانگریز سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا ایرادن منیپور سے بڑی خبر آ رہی جیا وہی منیپور جہاں پر امید شاہ اور نریند رمودی جانے کو ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اور راہل گاندی بار بار جا کر وہاں کے لوگوں کے آسو پوچھتے ہیں ان کی تکلیفوں کو سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں پھر پارلمین میں آتر آواز اٹھاتے ہیں وہ منیپور ایک سال دیڑ سال سے جل رہا ہے اور تو کو ننگا کر کے گھمایا جا رہا ہے تشدد عام ہو گیا ہے اور اب تشدد کا سلسلہ اتنا عام ہو گیا کہ سی آر پی ایف کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ ہوا جس میں ہمارا ایک سی آر پی ایف کا جوان بھی شہید ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی منیپور جانا تو دور کی بات بڑی بغیرتی اور بے شرمی کے ساتھ نرندر مودی خاموش ہے امید شاہ خاموش ہے اور منیپور پر بولنے کو بھی تیار نہیں ہیں منیپور میں تشدد ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تشدد کا ہنسہ کا تازہ باقیہ ریاست منیپور کے جیری بام زلہ میں پیش آیا جہاں سنٹرل ریزرو پولس فورز سی آر پی ایف کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا جس میں سی آر پی ایف کا ایک جوان شہید اور ایک جوان زخمی ہوا ہے اس حملے کے بعد پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایمیل سی کے چناؤں میں ایمیل سی کے اوٹنگ کے وقت میں انتخابات میں کراس ووٹنگ بڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایمیل سی کے چناؤں میں کہیں نہ کہیں مہا وکاس اگاڑی کو کانگریز راشتووادی کانگریز شرط پوار اور ادوجی تھاک ریشو سے نہ ان کو کہیں نہ کہیں شکست کا مو دیکھنا پڑا ہے تو اب جناب اس کو لے کر کافی آوازیں اٹھنے لگی ہے ایمیل سی انتخابات میں کراس ووٹنگ کرنے والوں کو برخواست کیا جائے سسپنڈ کیا جائے ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہے دس ایمیلے نے پارٹی ہائی کمان کو سات نام بھیج کر انہیں پارٹی سے نکالنے کا بھی ڈیمانڈ کیا ہے وہیں پر کانگریز کے پردیش شرط دیکشن نانا جی پٹولے نے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے کراس ووٹنگ کیا ہے پارٹی کے ساتھ غدداری کیا ہے ان کے چہرے سامنے آ چکے ہیں ایرازین آخری بڑے خبر آ رہی ہے جیہاں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کوٹ نے ایک فیصلہ عجیب سنایا ہے جس کو لے کر اب آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ یہ مسلم پرسنل لاؤ اور شریعت میں کھلی دخل اندازی ہے جو سنویدھان کے خلاف ہے اول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی مجلے سے عاملہ کی ایک اہم میٹنگ دہلی میں ہوئی جس دوران بہت سارے مددوں پر بات کی گئی اہم تجاویز منظور کی گئی اسی موقع پر یقصہ سیویل کورڈ کو عدالت میں چیلنج کرنے کا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے اعلان بھی کیا ہے اول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے دہلی میں منقض اجلاس کے دوران یو سی سی یقصہ سیویل کورڈ جیسے کئی اہم موضوعات پر گفتشنیت کی اور متعدد تجاویز کو مضور کیا اجلاس کے دوران اور اجلاس کے بعد بورڈ کے رکن کمال فاروقینی میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ یقصہ سیویل کورڈ کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا اور وہ اس قانون کو عدالت میں چیلنج کرے گے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں کسی قسم کی مداخلت قابل قبول نہیں ہیں خیال رہے کہ اترا کھنڈ اسمبلی سے یونی فارم سویل کورٹ کو منظور کر لیا گیا ہے جس کے خلاف مسلم پرسنلہ بورڈ کی جانب سے اقرارداد منظور کی گئی اور کہا گیا کہ اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور طلاق کے بعد مسلم خواتین کو نان نفقہ خرچہ دیا جائے عدالتی فیصلے پر بھی گفت و شنید ہوئی اور اس پر بھی غور کیا گیا اور اور انہیں مسلم پرسنلہ بورڈ نے اس پر بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ شریعت سے ٹکراتا ہے جو ناقابل قبول ہے اور بتایا گیا کہ اگر مرد کو طلاق دینے کے بعد بھی خرچہ دینا پڑے گا تو وہ مرد بالکل بھی طلاق نہیں دے گا اور پھر وہ عورت زندگی بھر جو تکلیفیں اٹھا رہی تھی طلاق کے بعد وہ ختم ہو سکتی تھی مگر اب وہ طلاق نہیں دے گا اور اس عورت کو زندگی بھر سرنا پڑے گا اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گا یعنی یہ خود عورت پر ایک قسم کا ظلم ہے اس معاملے پر کوٹ کو چاہیے کہ وہ نظر سانی کرے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گھردوں میں پتری شوگر خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سیحت لائے ہیں سو پرتیشک دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج مردانہ طاقت لیکیوریا شوگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھردوں کا درد گھردے کی پتری خجلی بواسیر خونی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ